بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائنلی آپشنز بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں انڈیا کے لیے اب وہ کرفیو کو سنبھال نہیں پائے گا اسی لیے اس نے اب نیا اعلان کیا ہے کہ سی پیک کے جتنے پروجیکٹس ہیں پاکستان اور چائنہ کے وہ آزاد کشمیر سے بند کیے جائیں کیونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے ہم نے تین سو ستر ریووک کرنے کے بعد کشمیر لے لیا اب اس کے بعد ہماری اگلی نظر ہے آزاد کشمیر پر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یعنی یہ تھا وہ لمحہ جس کے لیے انڈیا انتظار کر رہا تھا اب صورتحال اس طرح کی پیدا ہونے والی ہے کہ افغانستان سے ان کو اشارہ مل چکا ہے چونکہ جنرل مکہمزی نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں افغانستان کے اندر مکمل طور پر زیادہ فوج زیادہ سٹرائک کے لیے اور اس کے پاس جو بھی آپشن بچے گی ٹارگٹ کے لیے چاہے وہ جہاز لے کر آئیں بڑے لیول پر ٹیکنالوجیز لائیں انشاءاللہ فیل تو اس نے پھر بھی ہونا ہے لیکن وہاں سے جیسے ہی اشارہ آیا ہے اب یہ آزاد کشمیر والی سائٹ پر انڈیا کے ڈیفنس منسٹر اور سارے اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں آزاد کشمیر اور چونکہ اب آزاد کشمیر والی سائٹ کے اوپر انہوں نے لڑائی لڑنی ہے بالا کوٹ کا تماشا بھی یہاں کرنے آئے تھے تو اس لیے اب مکمل طور پر انہوں نے چائنہ اور پاکستان کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا ہے جو اگلے کچھ دنوں ہفتوں مہینوں کسی بھی وقت چھڑی جا سکتی ہے دیکھیں انڈیا کے پاس اب آپشن بہت زیادہ نہیں ہے بہت آپشن کم ہوتے جا رہے ہیں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کیونکہ آپشن کم ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان اب کیا کرے گا ہمارے پاس ultimately کیا رہ جاتا ہے ہم نے international level پر آپ لے گئے ہیں جتنا معاملہ اٹھا سکتے تھے آپ نے اٹھا لیا ہے کرفیو پر اب حالت یہ ہے کہ انڈیا کو ہر کوئی کہہ رہے کہ کرفیو اٹھاؤ 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 پچاس ممالک نے سائن کر دیا پاکستان کے ساتھ کہ آپ کرفیو اٹھائے اب انڈیا کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کرفیو تو اس نے اٹھانا ہے اور اسی کرفیو کے اندر اس نے لڑائی لڑنی ہے اور اب اس کا اگلا ٹاریٹ ہے ازاد کشمیر اب یہ کیا کریں گے کہ انڈینز اپنے جہاز بھیجیں گے یہاں پر سٹرائک کے لیے پہلے تو یہ جالی حملے کہیں نہ کہیں کروائیں گے چاہے کسی بھی ملک میں کروا دے نام انہوں نے پاکستان پر لگانا ہے اور international level کے اوپر یہ کسی طرح رضا مندی لینا چاہتے ہیں کہ فیٹی ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے اور بلیک لسٹ سے پہلے پہلے کوئی حملہ یا بعد میں بھی حملہ کر کے یہ دنیا کو کہیں دیکھیں جی یہاں سے حملہ ہوا ہے اور انڈین جہاز گئے ہیں وہاں پر لڑنے کے لیے اب جب انڈین جہاز آتے ہیں تو پاکستان ان کے جہاز مارتا ہے یہ کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ دنیا کو کہیں گے کہ وقت آگیا کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم کی جائے تو اب ہمارا آپ ساتھ دیں اور ہم حملے کے لیے تیاریں گے یعنی پوری دنیا کو یہ انوائٹ کریں گے کہ آؤ پاکستان پر حملہ کرو یہی وہ سارے معاملات ہیں جس کے لیے فوج تیار ہے افغانستان کا محاص بہت ہی زیادہ گرم ہونے جا رہا ہے اور ان کا اب اگلا ٹاریٹ ہے سی پیک کا اب سوال یہ پیدا ہے کہ سی پیک پر جب اٹیک کرنے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں چائنہ تب جا کر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا جب اس کے مفادات کو ٹھیس پہنچتا ہے آپ کبھی غور کیجئے گا کہ کوئی بزنس مین ہو وہ اپنا جب تک اس کا بزنس چل رہا ہے مثال کے طور پر پاکستان میں ایک پرسن طبقہ ایسا ہے جس کو ہم لبرلز فسادی کہتے ہیں یہ نام جو لبرلز ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہو یا ان کو فنڈنگز آتی ہو کسی کو کیا ضرورت ہے جو امیر طبقہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو وہ چاہتا ہے میری بنی بنائی دولت ہے یہ برباد ہو جائے گی یہ میں کہاں برلے کر جاؤں گا سو اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے اب یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو لیکن پاکستان اپنے لیول پر اس کی تیاریاں پوری کر چکا ہے انڈیا نے وہاں سے کچھ بھی شوشہ چھوڑنا ہے جس کے بعد پاکستان اٹیک کرے گا اب چائنہ کی صورتحال یہی ہے چائنہ بھی بزنس مین ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کسی کے ساتھ جنگ ہو کیونکہ جنگ ہوگی تو سب سے زیادہ اس کا بزنس متاثر ہوگا اب اس کی اکانومی کے جو نیا ڈیٹا آ رہا ہے اس کے مطابق ڈے بائی ڈے اس کی اکانومی نیچے جاتی جا رہی ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی ویسی نہیں ہے اب اس ساری صورتحال میں چائنہ کے مفاد کو ٹھیس پہنچنے جا رہا ہے سی پیک سے کیونکہ اگر ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر اگر چائنہ کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور اس کو کور کرنے کے لیے اب وہ لڑائی لڑیں گے پاکستانوں نے چائنہ آلیڈی مشکیں سٹارٹ کر دی ہیں ہم نے ایکسرسائز کرنی شروع کر دی ہے اور یہ بیسیکلی ریگولر ہوتی ہے لیکن اس دفعہ ہم اگلے لیول پر کر رہے ہیں اب کی دفعہ چائنہ کے مفاد کو ٹھیس پہنچے گا تو آپ دیکھے گا چائنہ ساتھ آئے گا چائنہ کبھی بھی کسی جنگ میں کوتا نہیں ہے جہاں پر اس کو نظر آئے کہ اس کا مفاد ٹھیس پہنچتا ہے وہ ایک پوری طرح بزنس مین مائنڈ رکھتا ہے اور اسی کو آگے لے کر جاتا اور یہ دنیا کی سٹریٹیجی آپ دیکھ لیں کتنے آپ کے عربہ مالک انڈیا کے ساتھ ہیں کیوں بزنس ہے مفاد ہے یہی دنیا میں چلتا ہے آپ جس کو دیکھتے ہیں جہاں پر فائدہ ہوتا ہے دنیا اسی کے ساتھ چلتی ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں یہاں سے کہ نواز شریف کو نکلوانے کے لیے انڈیا نے امریکہ پر پریشر ڈالے امریکہ نے عربوں پر کیونکہ سٹیک سب کے لگے ہوئے تھے اور انیسیو نینانوے میں مشرف کے انتہائی دباؤ کے بعد کہ مشرف نے فیصلہ کیا تھا اس کا حال بھٹو والا کرنا ہے وہ اس کو نکال کر لے گے یہی اب چائنہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اب انڈیا چائنہ کے اوپر اٹیک کرے گا تو یاد رکھیں کہ پھر روس بھی پیچھے نہیں رہے گا اگر روس کو نظر آتا ہے کہ چائنہ کسی جنگ میں ہے امریکہ کسی جنگ میں ہے تو روس کودے گا تو وہ آخری جو سٹیج اور آخری جو میدان ہے سی پیک کے اوپر لڑائی کا وہ تو انقریب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان کی طرف سے سولیڈ رسپونس ابھی تک نہیں گیا اور جب بھی جائے گا یاد رکھیں گا رسپونس ملترے کی جانب سے جائے گا بڑا رسپونس اور یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو نظر آئے گا انڈیا تاک میں بیٹا ہوا ہے افغانستان سے اشارہ ملتا ہے ملتے ہی یہاں پر پورے علاقے کے اندر نئی جنگوں کی شروعات ہو جائے گی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں